فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو وہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا تمہیں بیٹے بھی دے گا تمہیں مال بھی دے گا لہل ہاتھ باغ بھی ہوں گے چلتی نہریں بھی ہوں گی معیشت کا پیہ چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو آج ہم کہتے ہیں یہ ہو فلان ماہر اور فلان شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو میں تمہارے لئے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا رحمتوں کے در کو شادہ کر دوں گا پیچیدنیاں ختم ہو جائیں گی مشکلیں آسان ہونے لگیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جو اس کے حضور استغفار کرنا سیکھ جو اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا وہ ہو القادر ہو وہ اس بات پہ قادر ہے اَنْ يَبَسَ عَلَيْكُمْ عذابًا کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے اللہ اکبر اوپر کا عذاب کیا ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں نیچے کا عذاب کیا ہے زلزلے آئیں یا پھر زمین فصل دینا چھوڑ جائے زمین بنجر ہو جائے یہ نیچے کا عذاب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نا اہل ہوں اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نا فرمان ہو جائیں یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تمہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب تم اللہ کے حکموں کے نا فرمان ہو جاؤ جب چند لوگ اللہ کے نا فرمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان چند لوگوں کو انفرادی عذیتوں میں اور مشکلات اور پیچیتگیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے لیکن جب کوئی قوم من حیصل مجموع اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے اور اس کے حکام سے رو گردانی کرتی ہے تو پھر پوری قوم کو مشکتوں میں عذیتوں میں تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اس کا علاج کیا بتایا استقفار حضرت نو علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تمہیں مال بھی ملے گا تمہیں دولت بھی ملے گی تمہیں بیٹے بھی ملیں گے سر سبز جو ہے وہ باغات بھی نصیب ہوں گے ان کی شاخے پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی چلتی ہوئی نہریں اور برستی ہوئی بارش ساون کے نچڑتے ہوئے بادل اور محول کی خنکیاں اور خوبصورتیاں اور جمال اور لہل ہاتے ہوئے سبزیں اور تمہارے اوپر ہر طرح کی انعیات برسیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ گے اور اللہ کے حضور استقفار کرنا سیکھ جاؤ گے